مولانا تاریخ فرماتے ہیں تاریخ جمیل صاحب اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے کب تھے؟ کب نبوت ملی؟ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پوچھیں متا وجبت لکن نبوہ؟ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے چالیس سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں سترہ تاریخ کو غار حرامے میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا یہ اس کا جواب تھا جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا جواب کیا آیا؟ کنت نبیاں وَإِنَّ آدَمْ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدْ ابی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے اس کے لیے یہ ایک منگھڑت روایت پیش کرتے ہیں لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا شاہِ مدینہ سنی ہے وہ نہ تھی یا نہیں سنی آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی گرامی قدر سامین کو مختلف ناظرین تو صرف ارمان درچال اور قذاب نے مولانا طارق جمید دامت برکاتوں کے بارے میں یہ بات کری کہ مولانا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے معبوم کے صدقہ وجود بخشا اور کہتے ہیں اس کے لیے حدیث بطور درین کی پیش کرتے ہیں نولا قرمہ خلقت و افلاق یہ حدیث موضوع المنگرد ہے یہ حدیث تک مولانا طارق جمید دامت برکاتوں نے بیان نہیں کی یہ حدیث تصیف ارمان نے خود بیان کی اور مولانا طارق جمید کے خاتے لادنی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنی بلکہ موہدین کے لیے بنی ہیں آج رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی یہ کائنات اہلِ توحید کے لیے بنی ہے یعنی کیا موہد کا مقام نبوت سے بھی زیادہ ہے کہتے ہیں نبی کے لیے تو نہیں بنی موہد کے لیے بنی ہیں اور پھر بطور درین کے آیت پیش کی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے اس کم حقر سے پوچھو کیا توحید اور موہد میں کوئی فرق نہیں ہے توحید اور چیزہ ہے موہد توحید والے کو کہتے ہیں تو قرآن کریم بھی آیت نے جو بسمون بیان کیا تیرے سوچ اور تیری فرم کے مطابق اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر یہ نہ کرو کہ یہ کائنات موہدین کے لیے پیدا کی ہے اگر یہ کائنات موہد کے صدقے نہیں بنی تو پھر یہ کائنات موہد کے صدقے نہیں بنی ماننے پر آئے تو موہد کے صدقے ماننے کیوں کہ خود کو موہد کہتے ہیں نہ ماننے پر آئے تو نبی کے صدقے نہ ماننے کیوں کہ خود کو نبیوں نہیں سمجھتے اگر اچھے اپنی بات کو یہ نبی کے بعد تک لے جاتے ہیں اور ان کی بات کے انکار کو یوں سمجھیں کہ جیسے گویا کسی شخص نے نبوبر کے بعد کی انکار کر دی ہے خیر میں ہی گزارش کر رہا تھا دجل اس کا اپنی جگہ پہ اچھا ایک دنیل بڑی عجیب اس نے پیش کی گزشتہ قریب شناب میں دیکھا ہوگا نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی ترمو کر کے کرنے شروع کر دیں تب آپ قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے کہتا ہے کہ اگر ہم عرص سے بھی عالی نبی پاہ صلی اللہ کے مبارک مٹی کے زبرات کو مانگنے تو پھر چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے وقت سجدہ کریں تو رخ اس کی طرف کریں اچھا اس سے پوچھو کیا کعبہ افضل ہے یا عرص افضل ہے تو یہ کہہ گا عرص افضل ہے تو پھر نماز پڑھتے وقت رخ عرص کی طرف کریں نہ کہ کعبہ نہیں طرف کریں اگر اس دنیل کو مان لیا جائے تو میں غیر مقلدین دوستوں سے کہوں گا کہ اس فارمولے کے مطابق آپ نماز جائے مسجد میں تو آپ اپنے موں اوپر اٹھا کے کھڑا ہو کریں کوئی پوچھے لیے کہوں موں اوپر اٹھا دیں آپ کو شیخ دراجر شیخ اسی غرمانہ میں دریب دی ہے کہ جو مقام افضل اس کی طرف موں اٹھا کے نماز پڑھنی چاہیے ہم جو ارص تو کعبہ افضل مانتے ہیں لہذا ہم ارص کی طرف اٹھا کے پڑھتے ہیں تاکہ کامل غیر مقلد ہونا تو میں دیکھنے اس آدمی پر اچھی طرح محسوس ہو جائے خیر اس نے کہا کہ لولا کرما خلقت الاخلاب یہ حدیث مبارک موضوع ہے جس کا سہارہ ہم دیتے ہیں جبکہ علماء گروہ بر اس حدیث کو بطور در قتل پیش نہیں کرتے یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کو بیان فرمایا اس وقت میرے ہاتھ میں امام ابو عبداللہ حاکم نیسا پوری کی کتاب المستدرق علیہ سہی ہے جنہ نمبر دو صفحہ نمبر 672 پہ امام حاکم کی اشارت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث قدسی کو بیان کیا فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہم اقار اوح اللہ الاعیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزیٰ علیہ السلام پر بہی راضی فرمائی وَمَا يَعِسَ آمِن بِمُحَمَّدِ اے عیسیٰ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امان داؤ آگے فرمایا فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خِلَقْتُ عَادَم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا حضرت آدم کو وجود نہ دیتا فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خِلَقْتُ الجنَّتَ وَلَمْنَارَ اور اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا تو جنت اور جہنم کو وجود دلے تھا تو حدیث لولا کا لما خلاق تل اخلاق جو ہم نے پیش نہیں کی تو اس کو جناب نے موضوع کا وجو حدیث امام حاکم بیان کرتے ہیں آپ اس حدیث کو ذرا موضوع فرما دے فاکہ ہم یہ دیکھیں امام حاکم کا عصد مطالعہ ہے کہ جناب احادیث کا ذوق زیادہ رکھتے ہیں اگلی بات یہ زیادہ نشین فرما دے کہ یہ حدیث مبارک لولا محمد لما خلاق تل دن یہ حدیث مبارک قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں میں ایک موٹی سی مثال دے کر اس عقیدے کو یوں سمجھاتا ہوں اگر ایک جگہ پر مسئلت میں نے بیان کیا ہے بیان کے بعد اسی فرماں کھڑا ہوگا اور یہ اسی فرماں ہمارے سامے کارج کے سٹوڈنٹ سے پوچھے کہ بتاؤ کہوں نے لیارت غممن صاحب آج یہاں بیان کے لئے کیوں آئے تھے وہ لڑکا کہے گا جی بیان اور تقریر کرنے کے لئے آئے تھے یہ اسی فرماں کو امت میں فتنہ اور شرق ڈالنے کے لئے اور امت میں بگاہ رہا کرنے کے لئے میرے پاس کمر میں آ کر پوچھے کہ مولانا آپ یہاں پر کیوں آئے تو میں کہوں بھی اس مسجد کے جو امام ہے مثلا بھائی بشیر کا نام ہے مولانا بشیر نے مجھے دعوت دی اور ان کی دعوت پر میں آیا ہوں تو یہ باہر جا کر کھپ ڈال لے گا کہ دیکھو مولانا کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے سامیر کچھ اور کہتے ہیں میں اسی فرماں سے پگڑ کے پوچھتا ہوں کہ اب ایک کچھ بار کی جو کھپ ڈالتا ہے رولہ کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ مجھے مولانا دعوت دی میں اس لئے آیا حضرت آپ کے سامیر کہتے ہیں بیان کرنا اس لئے آئے تم دونوں کے بیان نہیں ملتے میں اس سے کہوں گا کم عقل انسان جب میرے سامیر سے تم نے پوچھا مولانا کیوں آئے اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا کہ بیان کے لئے آئے جب مجھ سے پوچھا آپ کیوں آئے تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ فلاں میں اس بان کی دعوت کی وجہ سے آئے قرآن کریم اشارت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَجِنْسَ إِلَّا رِيَابُدُونَ اللہ رب و رزت کے اشارت قرآن کریم میں کہ میں نے جنوں انس کو عبادت کے لئے کرنا کیا اس میں پیجائش کا مقصد بیان کیا ہے لَوْنَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَنْنَعَرَى قِفْتِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجائش کا سبب بیان کیا ہے سبب اور ہوتا ہے اور مقصد اور ہوتا ہے مقرآن ادر سامین و محترم ناظرین جو مقصد اور سبب میں فرق نہ کر سکے بتائیں اس شخص کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے یہ عالم ہے یا جائے جائے ہو کر علماء کی خلاف زبان درازی کرنا